سہراب شیخ کمنٹ باکس میں سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ایک عورت جو باوضو تھی اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تو کیا اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا پھر وہ اسے وضو بنانا پڑے گا دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے کہ دودھ کا نکلنا یہ نواقزہ وضو میں سے نہیں ہے وضو کے توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس میں سے دودھ کا نکلنا نہیں ہے بلکہ سبیلین یعنی آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے اگر کوئی چیز نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جیسے کیونکہ دودھ پاک ہے پاک چیز کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس سے کوئی تھوک دے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے پسینہ نکلے بدن سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے اگر دودھ نکلا تو دودھ پاک ہے اور پاک چیز کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے لہذا بالکل وہ باوضو ہے اور اسی وضو سے وہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ